موسیقی نمشکار میں ہوں عبدالنبی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات خاص ملاقات میں خاص مہمان آج ہمارے ساتھ وہ شخص ہیں جو جہانباز سے دو بار لوگ سبح کے سانسد رہ چکے ہیں اگری کلچلسٹ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک شوشل ورکر ہیں پتنا یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایس ڈی کی اور موجودہ حالات میں یعنی کہ موجودہ وقت میں وہ اس وقت آر ایل ایس پی یعنی کہ راستیے لوگ سمتہ پارٹی کے پردیش ادھیکش رہے ہیں بیہار کے جہاں صحیح پہچانہ آپ نے ڈاکٹر ارون کمار شیئی ہمارے ساتھ آج ہیں چلیے ان سے خاص ملاقات کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا پہلا سوال میرا یہ ہے ڈی اے میں سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا آپ کو تیس سیٹیں ملے کیا خوش ہیں بلکل ہم لوگ بٹوارہ کے لوران کہیں ناکھوس رہے ہی نہیں سرو سے ہی ہم نے کہا کہ نرندر موڈی اور ہم اتصاہ جو بھی کریں گے وہ انڈیا کے حط میں کریں گے اور ہم لوگوں نے پارٹی کی اور سے انہیں یہ جمعباری سوپی ہے آج انہوں نے گھوسنا بھی کیا کن کن ایلائیز کو کتنا سیٹ ملے گا تیس سیٹ آر ایل ایس پی کو ملا ہے ہم نے پہلے ہی جمعباری سوپ دی تھی اس لیے ناکھوس ہونے کا کوئی سوال نہیں خوش ہیں تیس سیٹے جو ملی ہیں آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ کم ہیں یا زیادہ ہیں آپ خوش ہیں جتنی بھی ملی ہیں اس میں سنتوشت ہیں بلکل جب پاہلے ہی لکھ کر کے ہم نے دیا کہ ہمارا ادش ماتر سیٹ سے نہیں ہے ہمارا ادش ہے انڈیا سیکنڈ میں جو استحتی بنی ہے اس میں جو ایک بڑا پارٹنر کے روپ میں آج مہا گٹ وندن میں نتیز کمار جی ہیں یہ جنگل راج کے پوسک ہو گئے پہلے جنگل راج سبد کا نمنکلیچر انہی کا دیا ہوا تھا تو جب پوسک ہو گئے تو جو جورج فرنڈنڈیس کے نترت میں ہم لوگوں نے لڑائی لیٹ تھی اور سمتہ پارٹی اسی راستی لوگ سمتہ پارٹی کے پریورتی تروق کے روپ میں آج یہاں کھڑی ہے تو ہماری جمعباری ادھک بنتی ہے کہ جنگل راج بیہار میں نہ آئے ہم اسے روک سکیں اس کے لیے ہماری پرتی بدتہ زیادہ بنتی ہے اسی لیے ہم لوگوں نے لکھ کر کے دے دیا تھا اور آج فیصلہ ہوا ہے تو ہم انڈی اے ایک ہو کر کے کیسے لڑیں یہ سوال ہمارے لیے زیادہ مہتوپورن ہے تیس سیٹ اور بیس سیٹ میرے لیے مہتوپورن نہیں ہے مہتوپورن ہے کہ انڈی اے کیسے ایک جھٹ ہو کر چناؤ لڑے ایک جھٹ تھا کہ آپ نے بات کی چناؤی رن نیتی کیا ہے چناؤی مددہ کیا ہے آپ کی پاتری کا ڈی اے کا انڈی اے کیا ہے دیکھئے وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو مہا گھٹ بندھن ہے یا مہا گھٹ بندھن ایک ستہ کے ناپاک گھٹ بندھن کے روپ میں آج کھڑی ہے چونکہ جن لوگوں نے کلم کی بات کی تھی وہی لوگ آج کلم کو توڑ کر کے لاتھی میں بانگ دیا ہیں تو کلم کا ٹوٹنے کا مطلب ہوتا ہے اندھکار تو اس پرکاس میں پونہ ٹریک پر وکاس کے راستے پر ہم اسے لائیں اس کے لئے ہماری جمعباری ہے کہ ہم ایک ایسا گھرمنٹ یہاں بنایاں بیہار میں جو وکاس کے راستے پر پرسست ہو جہاں گیان ویگیان کی بات ہو لاتھی کی صرف بات نہ ہو رلس پی یعنی لوگ سمتہ پارٹی کے کیا مددے ہیں وہ کیا چہاری ہے اور وہ کس رن نیتی کے تحت اس بیہار کے چناب میں اتر رہی ہے دیکھئے انڈی اے چناب لڑے گا تو انڈی اے کا اپنا مددہ ہوگا اور اس پر ہم سبھی لوگ مل کر کے مانگ پتر بنائیں گے اور کومن مینیم پروگرام جو انڈی اے کا ہوگا اسی کومن مددے پر لڑائی لڑی جائے گی مطلب انڈی اے کے جو مددے ہوں گے وہی رلس پی کے ہیں کیا یہ مانا چاہے جسی طور سے انڈی اے میں رلس پی لوگ جن سکتی پارٹی ہندوستان آوامی مورشا یہ سارے لوگ مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی سب کا الگ الگ ایجنڈا ہے مگر انڈی اے ایک ہو کر کے لڑ رہی ہے تو مددے ایک ہوں گے سرکار انڈی اے کی ہوگی تو مددے ایک ہوں گے ہم ایک بھدے پر ہی چناؤں میں جائیں گے بھار میں جو ویدھان سبح کا چناؤں ہو رہا ہے دو مہا گڑ بندھنوں کے بیچ میں ہو رہا ہے اور اس میں جو وکاس کا مددہ تھا وہ کہیں نہ کہیں دور ہوتا جا رہا ہے وہ جو بھی پارٹیاں ہیں سب ہی پارٹیاں اس مددے کو بھول کر جو مہا گڑ بندھن کے بیچ میں لڑائی ہے دو ایک انڈی اے ہو گیا ایک مہا گڑ بندھن ہو گیا بس وہی ایک مین فوکس کیا جا رہا ہے بیہار چناؤں کو لے کر وہ مہا گڑ بندھن سے مکھیا ہی ہیڈ چلا جائے مستکس چلا جائے تو سریر رہ جاتا ہے سریر ہے جہاں ہیڈ ہی نہیں ہیڈلیس جو جماعت ہے اس کو مہا گڑ بندھن نہیں تو وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈی اے ہے وہ مہا گڑ بندھن کے ساتھ رہتی ہے یعنی کہ مہا گڑ بندھن کے خلاف رہتی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیہار چناؤں کو اگر مد نظر رکھا جائے بھیان میں رکھا جائے جہن میں رکھا جائے تو کیا وکاس کا مددہ ہے یا نہیں ہے انڈی اے وکاس کے مددے پر لڑ رہی ہے یا نہیں پہلی بات کی یہ مہا گڑ بندھن رہا نہیں یہ گڑ بندھن رہ گیا ہے چلی انڈی اے کی بات کرتے ہیں میں انڈی اے کی پوچھ رہا ہوں اور وکاس ہمارا پہلے پہلا مددہ ہے وکاس کے لیے ہی تو یہ باتیں آئی ہیں ہم نے کہا کہ نیتیز کمار کے نترپ میں سکھا کا سروناز ہوا سکھا ہی صرف ساماجی کے نیائے کی یہ بات کر رہے ہیں تو ساماجی کے نیائے سکھا کے بنا گھور بھیمانی ہے تیرانوے پرتیسط لوگ آج بھی سرکاری ودیالے میں پڑھتے ہیں جن کی چھمتہ نہیں ہے پبلکی سکول میں جانے کا اور تیرانوے پرتیسط کو یہ ایڈریس نہیں کر رہے ہیں وہاں کے لیے ایسے سکھا اور ودیالے کا نرمان کیا ہے جہاں ایک سے آٹھ میں چلے ہیں کہ اچھا آٹھ تک اپنا نام بھی نہیں لکھنے آ رہا ہے تو یہ ساماجی کے انیائے پھیلانے والی طاقتوں کے خلاف ایک جہاد ہے اور پنہ جو سکتہ پرابت کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے کسی سے سمجھوتا کر لے اس کے خلاف ایک مہیم ہے اور جب یہ مہیم سکتہ ویسے لوگوں کے خلاف ہے جو آراجکتہ وہاں پیدا کر رہے ہیں تو نشیط طور سے وکاس ہی ہمارا مددہ ہے وکاس ایک اہم مددہ ہے چلیے وکاس ہونا چاہیے اور وکاس کا مددہ ایک اہم ہونا بھی چاہیے لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ جو بیہار کی جنتہ ہے وہ انڈیو کو یا یوں کہیں رلسپ کو ووٹ کیوں دے کیوں دے ووٹ رلسپ کو بیہار کی جنتہ ہے نہیں انڈیو کو ووٹ دے گا رلسپ کو صرف ووٹ نہیں دے گا اس لیے کہ بیہار کو ہم جنگل راج سے بچانا چاہ رہے ہیں جنگل راج میں تھا اور یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے نتیش کمار کا خود کا کہا ہوا ہے کہ جنگل راج میں جب نتیش کمار پرویس کر گئے تو ہمارا پرثم دائی تو بنتا ہے جنگل راج سے بیہار کو بچانا روکنا اور جنگل راج رہے گا تو وکاست نہیں ہوگا اس لئے پرثم دائی تو بنتا ہے بیہار کے حد میں کہ بیہار کو جنگل راج میں جانے سے رکے اور اسی لئے ہم سب ایک ہو کر کے آج جو جارج فرنانڈیس کے نترت میں جو طاقتیں لڑی تھیں وہ آر ایل ایس پی کے روپ میں سامنے کھڑا ہے اور نرندر موڈی کے نترت میں ہم لوگوں نے وشوا سپیکٹ کیا ہے یعنی نترت و بکاس کے راستے کو پرسست کرے گا بیہار جیسے دیس و بکاس کے راستے پر ہے اس میں بیہار ایک نیا ایم پیچس دے گا بیہار کو آگے جانے میں جس سے دیس کو بھی پرگتی میں سہائک بنے گا بیہار کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت بیہار کی جو جنتہ ہے وہ چناب سے پہلے من بنا چکی ہے کہ ہاں انڈیے کو ووٹ دینا ہے جو راستیے لوگ سمتہ پارٹی ہے اپیندر کشوہ کی پارٹی ہے اس کو ووٹ دینا ہے کیونکہ جو انڈیے ہے وہ اس وقت وکاس کی نیتی پر چل رہی ہے کیونکہ ایک طرح یہاں سے مانا جائے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کے چہرے کو لے کر بھی چل رہی ہے اور پردھان منطری نریندر موڈی نے جس طرح سے لوگ سبح چناب میں جیت حاصل کی تھی اس کے بعد الگ الگ راجیوں میں جیت حاصل کی شاید یہی وجہ ہے پردھان منطری نریندر موڈی کے چہرے پر لڑ رہی ہے اس وقت اس بار انڈیے دیکھئے پہلی بار کے اندر میں جب نریندر موڈی کے نترت میں سرکار بنی تب لوگوں نے کہا کہ یہ نون سیکولر جماعت ہے ہم سب سیکولر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے سیکولر لوگ وہاں کھڑے ہیں اور نون سیکولر جو گورنمنٹ یہاں بنی وہاں سب سے بڑا سیکولر گورنمنٹ کے روپ میں کھڑی ہے سرسٹھ ورسوں کی اتحاس میں پہلی بار اس دیس میں ایڈریس کیا ہے اس سوال کو جس کو قریبوں کے سوال کو ہم کہتے ہیں جو بہت طرح کے نارے ہوئے یہاں بیوارک پکچ ہوا یہاں لیفٹ کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے کانگریس کے ساتھ اور لوگ بھی اکٹھے ہوئے لیکن سب سے بڑا جو سوال تھا گریبی کے خلاف لڑنے کا وہاں نرندر موڈی نے اس کو ایڈریس کیا ہے اس لیے کہ جو جو اسکیم بنا ہے جندھن یوزنا کمجور ورک کے ایکسیڈنٹل سیکوریٹی کا بارہ روپے میں بیما کی یوزنا تین سو تیس روپے میں یہ ساری یوزنا ہے ساری یوزنا ہے جب جمین پر آ رہی ہیں آج مدرہ بینک ہے یہ سارے سوال ویسے لوگوں کے لیے ہے لیکن لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا زمینی اس طرح پر ابھی تک کام نہیں ہو رہا ہے خیر اس پر نہیں جائیں گے کیونکہ کیندر کا مدہ ہے وہ خیر جمینی اس طرح پر تو کام ہو رہا ہے کہ آپ صرف نتیز کمارا لالو جادب کو نہیں پتا چل رہا ہے ہمارے کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں نوادہ کے ساتھ اقلیت کے لوگ ہیں پہلا ہندوستان میں پہلا وقتی جو ایکسیڈنٹ یوزنا میں لابانویت ہوا گیسودین انساری نوادہ کا ہی ہے اس لیے آنکڑے بول رہے ہیں تیرہ تیرہ کڑور لوگوں کو جندھن یوزنا سے لاب ہوا ابھی ہمارے چھتر میں ارول میں آٹھ ایکسیڈنٹ ہوا اسی یوزنا کے تحت آٹھ پریواروں کو جو گریب تھے ایکسیڈنٹ میں گئے تھے سیدھے لاب ان کو ملا ہے اس لیے جو لوگ اس سے جھوڑ رہے ہیں ماس کانسسنس ہیں اب نام درج نہیں ہوا ہے ان کی الگ بات ہے لیکن اس یوزنا کو بیعپک طریقے پر جہاں پر لاغو ہوا ہے آج اس سے کافی لاب سیدھے سیدھے گریب کو مل رہا ہے اور اس میں دلالی نہیں ہے بچولی یہ نہیں ہے سیدھے ان کے بینک ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو رہا ہے لیکن جندھن یوزنا میں 50% سے زیادہ لوگوں کے ایکاؤنٹ بیلنس سننے ہیں زیرو ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا خیر اس پر نہیں جاتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں میں یہ جاننا چاہوں آپ جدی اس بات کو چھڑ رہے ہیں تو جان لیجیے جیرو بیلنس سے ایکاؤنٹ کھلنے کا پرویجن ہی ہے پورا اس کے بارے میں جان لیجیے کہ پہلے سرسٹھ ورسوں کی اتحاس میں بینک میں وہاں لوگ بجا رہا ہے جس کے پاس جیرو بیلنس سے ایکاؤنٹ ہی سر ہو رہا ہے لیکن فائدہ کیا ہے صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں فائدہ کیا ہے جب بیلنس ہی نہیں وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ان کے ایکاؤنٹ میں سیدھے دو لاکھ روپیہ گیا تو دو لاکھ روپیہ گیا اب ایکاؤنٹ ہی جس کو نہیں رہے گا وہ محروم ہو رہا ہے اس بات سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے کیندر سرکار کی بات کی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے قابل تعریف ہے لیکن کیا ڈاکٹر ارون کمار کیا سی ایم پت کے امیدوار ہو سکتے ہیں کیا وہ خواہش رکھتے ہیں ڈاکٹر ارون کمار تو سیٹ ہی ہم نے کہہ دیا کہ آپ جتنا چاہیں اتنا دیں اس میں تیس سیٹ میں سی ایم بنیں گے ہم کی نہیں بنیں گے یہ ہم جانتے ہیں اس لیے یہ ہپو تھیکٹیکل کوششن ہے این ڈی اے جو چھون کر کے بیدھائے گئے وہ اپنا نیتہ چھونیں گے یہ ایک ڈیموکرٹک پروسس ہے اتنا جرور این ڈی اے کے سبھی گھٹک نے وشتواس بیکت کیا ہے کہ این ڈی اے سے ویسا آدمی جو ویدھائیق بن کر کے آئیں گے اور ویدھائیق کے سمجھ میں جو آئے گا کہ یہ ویکتی ہمارا نتلت کر سکتا ہے جو ویدھائیق دل کا نیتہ ہوگا این ڈی اے کا نیتہ ہوگا وہی مکہ منتری ہوگا چھونے وہی مکہ منتری ہوگا لیکن ایک ڈاکٹر ارون کمار کو جو میں جانتا ہوں اچھے شوشل ورکر ہیں جو ایسے بہت سارے کاؤزز ہیں جس کے لئے انہوں نے کام کیا ہے کیا بیہار میں اگر سرکار بنتی ہے این ڈی اے کی تو ویسے ہی ہمیں کچھ کام دیکھیں گے بیہار میں بھی شوشل کاؤزز کو لے کر بہت سارے کام ہوں گے کیونکہ ہم اس ڈاکٹر ارون کمار کو جانتے ہیں جو ایک شوشل ورکر ہے اور بہت سارے اس نے ساماجک کام کیے ہیں دیکھیں ہر انڈیویجول جو ساماجک جیون میں ہے کچھ نہ کچھ کرتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایجنڈا ہے میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار اور کوئی بھی اسٹیٹ گروت تب ہی کرے گا سوہاویق طریقے سے بکاس اس کا تب ہی ہوگا جب اس کا سکشن بیوستہ جو ماس میں جائے اور جو گریب سے گریب ویکتی کوئیلٹی ایجوکیشن پرابت کرے تو میرے ایجنڈے میں گنات مک شکشہ کا سنچالن ہو سرکاری ویدیالیوں میں تاکہ سکشک سممانت ہو تاکہ کنٹہ سے گرسیت نئی پیڑی پیدا نہیں لے سواہیمانی ورک پیدا لے سواہیمانی پیڑی پیدا لے اور وہاں بیل ایجوکیٹڈ ہو اسے وہاں دنیا کے باجار میں کمپیٹ کر سکے آج کیرل اسی راجے کا ایک حصہ ہے اسی پردیس کا حصہ ہے جو دنیا کے تمام حصوں میں اپنے کوئیلٹی ایجوکیشن کے وجہ سے آج سب سے سمبردھی کی اور بڑھا ہے اس میں دھرم اور جاتی نہیں ہے اس لئے بیہار جو کبھی ایجوکیشن میں دنیا کا نترت کرتا تھا اس جگہ کو صرف لوگوں نے نیچے لے جانے کا کام کیا ہے ہمارے ہمارے زندے میں تو اے ہی رہے گا کہ جدی سرکار وہاں بنتی ہے تو اس سرکار کو شنکل پینڈی کے ساتھیوں کو لینا چاہیے کہ ہم کوئیلٹی ایجوکیشن دے اور وہاں ٹوٹل ٹرانسفورمیشن چاہے وہاں ساماجک نہ آئے ہو چاہے ویکتیت نہ آئے ہو یہ دونوں میں سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے سب سے بڑا ہتھیار آج تک سکھا کے نام پر سب سے ورسٹ نتیز گورنمنٹ ہوا ہے جو سکھا کی اپمانت ہوا ہے جالی سیٹیفیکیٹ ہوا ہے جالی طریقے سے سکھا میں سیٹیفیکیٹ بطرن ہوا ہے پورے دیس میں بیہار کا بدنام ہوا ہے اور ویکتی چھتی بھی ہوئی ہے راج کی چھتی ہوئی ہے دیس کو چھتی پہنچا ہے اس لئے اس کوڑ سے اسے باہر نکالنے کی ضرور آپ نے شکشہ کی بیہار کی شکشہ کو دیکھا ہے کس طرح سے وہاں پر شکشہ کا جو اسطر ہے وہ کس طرح سے نیچا ہی ہوتا جا رہا ہے ہر ہار میں خاص کر نہیں پہلے تو جیرو سے شروع کرنا چاہیے جیسے دس سال نتیس کمار جی سطح میں رہے جو کلاس ایک میں ان کے سطح کے شروعات میں آیا وہ دس میں چلا گیا اور صرف سیٹیفیکیٹ پرابط کیا گیان دس سال میں کچھ نہیں پرابط کیا ایک پوائنٹ ہے کہ پرائیمری ایجوکیشن کو ہم کو جیرو سے شروع کرنا پڑے گا دوسرا جو کھڑی ہیں سنسطھ ہیں انجنین کالیج ہے میڈکل کالیج ہے کسی سمائے یا کال کھنڈ تھا ہم لوگوں کے ہی جیون کال میں پی ایم سی جیسا ہسپیٹل تھا جہاں سے ڈاکٹر نکلتے تھے تو دنیا کے باجار میں ان کی پرشدی تھی آج دنیا اس کو نوٹس تک نہیں لیتا ہے پی ایم سی ایج سی جو بچے نکل رہے ہیں پروفیسر نہیں ہے ایسی عراج کی ستھی تھی ہمارے میڈکل کالیج میں ایم سی آئی کانٹریکٹ اور سرتوں کے شات ایکسٹینسن دیتی ہے یہ نہیں کہتی ہے کہ سرتوں کے شات کی اب سکھک دے دیجئے گا یہ دو سال کے لیے دے رہے ہیں یہ لالو جی کے راج سے لے نتیس کمار کے راج تک پچیس ورشوں میں اتنا پرابب ہوا ہے تو ہمارا ہوگا کہ جو ہوں پروفیسر ہوں اسوسییٹ پروفیسر ہوں اور جو دیس کے اندر جو مانک ہے ان کے بیتن مان کا وہ بیتن مان انہیں ملے تاکی ہم ڈاکٹر اچھا پیدا کر سکیں اسے پڑھا سکیں پڑھانے کے لیے ہے ہی نہیں آج یہ استحتی ہے کہ ایمز پٹنا میں کھلا ہے ایڈمیشن میریٹ پر جو بچے گئے ہیں وہاں سے ٹرانسفر کرا کے بیچیو میں جا رہا ہیں اتنی آراجک کی استحتی ہے اس آراجکتہ سے نکالنے کے لیے ملٹی فیس چیلنج ہیں بہو آیامی چنوٹیاں ہمارے سامنے ہیں اور ان چنوٹیوں کو جیرو لیول سے شروع کرنے کی ضرور شکشہ کا اس طرح نم ہے اس کے باوجود اگر ہم بہار کو دیکھتے ہیں ابھی بہت پشلا ہمیں نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں مزدوری کی تعداد زیادہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں بہار سے لوگ پلائن زیادہ کرتے ہیں شہری علاقوں کی اور روزگار پانے کے لیے کیا ان کے لیے کچھ کرے گی شکشہ کے لیے آپ نے بتایا کہ ان دی یہ کرے گی راستی لوگ سمتہ پارٹی ہے وہ اس کا ساتھ دے گی لیکن جو پلائن ہو رہا ہے حالان پردھان منطوری نریندر موڈی کہنا ہے جس طرح سے وہ کہتے ہیں کی میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں اس لیے کہتے روزگار بڑھے یہاں پر بھارت میں لیکن جو پلائن ہو رہا ہے اس کو روکنے کیلئے کیا کریں گے دیکھ اس لیے میں کہ رہا ہوں کہ ایک چیلنج پیپل بھی پیدا کرنا ایک چیلنج ہے جیسے آپ سینیٹری کا کام تو یہ بیہار میں بھی اڑیسا سے آتے ہیں اور ڈلی میں بھی اڑیسا سے آتے ہیں ایک فیلڈ ہے جہاں اس کل لیور جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی چھتر میں جدی جائیں گے سعودی اربیہ بھی جائیں گے تو ان کا سممان ہوگا اس لیے ہمیں ایس کل لیور بنانے کی ضرورت ہے جیسے آج آندھرا کا کشان ہم ہم سے بہت آگے ہے جہاں کہ ہمارا water level کافی بہتر ہے ہمارے سٹیٹ میں مچھلی کی کھیتی سب سے ادھیک اتر بیہار میں سمبھب ہے لیکن جہاں یہ سمبھب نہیں تھا آندھرا نے یہ پروف کر دیا آج ہمارے دیہات میں بھ بنگال میں بھی جہاں باڑی اور کہاوت ہے باڑی ساڑی جہاں وہ اہاں بھی تالاہ کا یہ پرچلن تھا اہاں بھی آج آندھرا کی مچھلی جا رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے دیش کے اندر بیوین راجیوں میں جو اس طرح کا فورس بنانے کی ضرورت بیہار کے اندر بھی ہے تاکہ ہم اگری کلچر سے لے کر بیوین سیکٹرز میں اس کل فورس پیدا کر آئی ٹی آئی کا صرف ورڈ ٹانگ کر کے ڈگری بانٹ کر کے نہیں جائے دوسرے جگہ میں بھی لیبر ٹرانسفر یا ساویت کرتا ہے کہ اس ٹی پچھڑا ہوا ہے جدی اس کل ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ ساویت کرتا ہے کہ اس ٹی بات ہوں گی یا نہیں یہ لیکن اب ایک سیدھا سوال یہ ہے جو مکھے منتری کو لے کر ہے کیا اس بار جس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی کے چہرے پر ہی ڈگی چناب لڑ رہی ہے کیا یہ اس کا ڈر ہے کہ دلی میں جب ویدھان سبح کا چناب ہوا تھا وہ چہرہ اتارا تھا اپنے کرن ویدی کا ایک ساف چھوی والی جس طرح سی ساف چھوی کی کرن ویدی بھی ہیں اور اس وجہ سے اتارا تھا اور وہ پر بیجی پی کرا شکست ہوئی تھی کیا اس کے ڈر سے اس بار آپ پردھان منطوری نرین بودی کے چہرے پر ہی چناب لڑ رہی ہے انڈیا دیکھئے ڈلی کا چناب BJP لڑ رہی تھی اور بیہار کا چناب انڈیا لڑ رہی ہے اور کیجری وال کا جو چہرہ تھا ایمانداری کا وہ لالو جائدب کے ساتھ بیٹھ کر پورا ہو گیا ہے اس لیے اس کا خامی آجا اب ہی گئے کیجری وال صاحب نتیز کمار کے ساتھ کھڑے ہوئے دلی انڈی انڈی چناب میں اس کا خامی آجا بھگت لینا پڑا جدی اور جائیں گے تو ہم مٹھائی چڑھائیں گے کہ نتیز کمار مہا گڑ وندھن کا ناصحی کر کے آئے جس طرح سے پردھان منتری چہرے پر چناب لڑنا پڑ رہا ہے دیکھئے اس میں ہر پارٹی میں میں نے کہا نا کہ ہر پارٹی کا اپنا نتا ہے اور یہ سب نتا نے اپنا بیشواس بیکت کیا ہے نرندر موڈی کے بیہار میں مکھ منتری تھوڑی نہ بنیں گے تو جنت کس بج جیسے یہ تو لالو جید کہتے ہیں یہ آپ کیوں کہ رہے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ نرندر موڈی تو پردھان منتری ہے مکھ منتری بننا نہیں ہے اب نتیز کمار جب مکھ منتری نہیں رہیں گے تو پردھان منتری کے ریس میں آ جائیں گے یہ ماملہ ہو سکتا ہے یہ مکھ منتری کے ریس میں کیسے جائیں گے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی پارٹیوں کا سموہ مل کر کے ڈی ای بنا ہے اور وہاں ایک نترط میں وہاں چناؤ لڑے گا جب ویدھائک ہو جائیں گے اس کا راستہ پرسست ہو جائے گا ویدھائک اپنا نیتہ چون لے جو نیتہ چون جائے گا وہی مکھ منتری ہو بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے موسیقی